موجود ہے یہ دیکھے یہ اسکول ہے وہ بند لگا ہے اور ہم نے آکر یہ بولا ہے راز نے فاس کر کے دکھایا ہے یہ وہ اسکول ہے جو گزستہ کافی برس سے بنتا ہے یا میسوم بچوں کا مستقبل داؤ پہ تھا آج ہم اسکول میں موجود ہے یہ علاقہ جو ہے ٹٹا کے نا علاقہ ہے یا مولیڈ انہوں جوکیوں کے نام سے یہ گاؤں ہے وہاں پر یہ اسکول پرائیمری جیپیز اسکول ہے جو گزستہ کافی برس سے بنت ہے اور یہاں محسوم بچوں سیکڑوں جو محسوم بچوں ہیں ان کا بھی مستقبل تباہ ہے اور یہاں آپ دیکھ رہے ہیں مناظر کامیرہ میں آپ کو دکھا رہا ہے کہ یہ اسکول کی جو بلڈنگ ہے وہ مقامل طور پر دیکھو وہ بھی ٹوٹوٹ کا شکار ہے اور یہاں تالے لگے ہوئے اس اسکول کو راز نے کیا فاس اور آپ آپ کو دکھائیں گے کہ یہ اسکول جو ہے پرائیمری اسکول ہے وہ مزستہ کافی برس سے بند ہے یہاں ساتھ ازا کی جو ہے وہ کمی کے باعث سیکڑوں بچوں کا جو مستقبل ہے وہ بھی تباہ ہے کامیرہ میں آپ کو پھر بھی دکھا رہا ہے کہ یہ مناظر اسکول کا جہاں دیکھ رہے ہیں اسی سرطال ہے یہاں پر محسوم بچے ہیں وہ دینیر کی آراستہ محروم ہے اس حوالے سے راز نے یہ کسوسی پروگرام ٹاسٹو میشن کیا ہے راز کا یہ پروگرام آپ دیکھنا نہ بولے کیونکہ راز نے ایک جب آپ پھر یہ کیا ہے کہ فاش کے کیونکہ یہ تھکتا ہے ہارے علاقے میں وہ سیکڑوں جو اسکول ہے وہ بند ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیواریں ہیں ٹوٹ پورٹ کا شکار ہے اس وقت زلائی انتظامیہ نے اور ڈیسٹرپٹی کمیشن نے ٹھٹا سمیت حکومت نے بھی کوئی توجہ اسے اسکول کے طرف نہ دیئے ہم آپ کو دکھائیں گے یا مناظر دکھائیں گے کہ یہ اسکول جو ہے گزستہ کافی برس سے بند ہے اسکول کا سہم اسپورٹ بھی دیا ہوا ہے لیکن تاہم یہاں پہ کوئی بھی سعوریات موجود نہیں ہے اسکول جو جو گاؤں ہیں جو اسکول گزستہ کافی برس سے بند ہونے کی وجہ سے سیکڑوں بچوں کا جو تعلیم کا مستقبل ہے وہ دعو پہ ہے آج ہم نے آپ کو دکھایا راز نے کیا فاش اور یہاں آپ دیکھیں گے کہ کتنے محسوم بچے بیٹھے ہیں لیکن یہاں حکومت کے دعوے دھرے کے دھرے لگے ہیں سائن تو سائن سائن کے دعوے بھی دھرے ہو گئے ہیں یہاں تعلیم کے جو دعوے تھے اس کو کسی نے نہ پورا کیا آپ دیکھ رہے ہیں وہ محسوم بچے ہیں یہ سندھ کی تعلیم کا حال اور حکومت نے بھی بچوں سے بڑی نام سازی کی ہے جو محسوم بچے تعلیم کے زیور سے محروم ہے حکومت کو چاہیے کہ وہ یہ اقدامات اٹھائیں اور یہاں سندھ کے جو اسکول ہے ان کو کھلوا کے یہاں محسوم بچوں کے مستقبل کو بچائے جائے اور دوسری طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیاکرہ میں مناظر دکھا رہا ہے کہ اوپر بھی چھت مکمل تو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اور یہاں گزشتہ ایک سال سے تیچر جو ہے اس کی کمی کے باعث یہ اسکول مکمل دور میں جو بند ہو جکا ہے یہاں سیکروں بچے ہیں ان کا مستقبل دعاو پہ ہیں آخر ان بچوں کا مستقبل کون بچائے گا یہاں تعلیم کے دعوی تو کرتے ہیں لیکن وہ پورے نہیں کیا جا سکتے ہیں اور یہاں پہ زلائی انتظامیاں اور ایڈوکیشن انتظامی کے لاپروائی کے باعث یہ اسکول جو ہے بند لگا پڑا ہے یہاں بیسوم بچے ہیں وہ تعلیم سے محروم ہے یہ کام ہوئے بیلیٹ مولین مکمل دوکیو یو سی جو مانی دیسل ٹھٹا میں یہ تقریباً ایک سال سے اسکول بند ہے یہاں پہ جو بچے ہیں وہ مویشی چاہنے کے اوپر مجبور ہیں کیونکہ یہ ہماری گورنمنٹ کے جو اسن گورنمنٹ کے ہیں یا بفا کی گورنمنٹ ہے وہ سب سے ہمارا جو تعلیم کا آتیار ہے ان لوگوں نے چھین ملیا ہمارے بچوں سے اور یہ ہمارے بچے جو ہیں وہ ایک کلم کی جو ان کے ہاتھ میں ابھی جو کلم ہونا چاہیے اس کے ہاتھ میں کلم کی بجائے جو لاتھی ہے اور وہ مویشی چاہت رہے ہیں وہ لگتیاں کٹ رہی ہے لیپر شاہر میں جو ہوتا ہے مدھوری کر رہے ہیں کوئی ایڈیوکیشن کا سسٹم نہیں ہم نے اپلیکیشن دی ڈیوز کو ڈیوز کو ڈیوز کو جیسیوں سے اپاس ہوں گئے لیکن ہمیں تیچر نہیں ملا صرف ایک ٹیچر کی روکیسٹ کے لیے ہم ایک سال سے دربدر ہوئے ہیں لیکن ٹیچر ہمیں نہیں ملے رائے اور دوسری بات یہ کہ کسی بھی قوم کا اگر اگر اس کا فیوٹر تباہ کرنا ہے اس کی ایڈیوکیشن اس کی قوم سے چھین بھی جائے یہ ہی سندھ میں ہو رہا ہے یہ ہی چھٹا میں ہو رہا ہے یہ ہی ہمارے گاؤں میں ہو رہا ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں ان سے ایڈیوکیشن کا جو بیپن ہے وہ چھینہ گیا ہے اور ان کو اچھالت کی زندگی میں دیکھئے گیا ہے اس لئے ہم سندھ گورنمنٹ سے اور فیرور گورنمنٹ سے اپیل کرتے ہیں اور زور اپیل کرتے ہیں عمران خان سے سید مراد علی شاہ سے بلاول بھوٹو سے کم سے کم ہمیں تعلیم تو دو ہمیں اور کوئی فیسلٹی نہیں چاہے ہمیں روڈس نہیں چاہے ہمیں ہم بھوک پر گزارہ کر لیے ہیں لیکن ہمیں تعلیم چاہے ہمیں تعلیم دو کہ ہمارے اکیس چاہے بھوک پر گزارہ کر لیے ہیں ان سے یہ روڈس ہے کہ سکول ایک سال سے بند ہے ہمارے بچے دربدر ہو رہے ہیں ہمارے بچے مویشی جانے کے اوپر ملچبور ہیں ہمارا سکول کھولا جائے یہ ہماری روڈس ہے تمام جو بودے داران اوپر بیٹھے ہیں ہماری کنٹری کو سنبھال کے بیٹھے ہیں ان سے روڈس ہے کم سے کم ہمیں ایڈوٹیشن دیش ہوتھ ریا موسیقی 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 موسیقی